بہت بڑا درجہ ہے اس میں کوٹ کر دیا تو یہ کیا ہے کہ یہ ایک سلسلہ بن گیا لوگوں کا اپنا اپنا اسلام اٹھا کے انہوں نے مسلط کرنا شروع کیا جیسا کہ ہماری سہدی میں ہم نے دیکھا کہ ایک وقت میں افغانیوں کو موقع ملا مولا عمر کی قیادت میں تو انہوں نے اپنا اسلام ادھر گلیوں مالوں سے پکڑ کے جو ہے اس کو آفیشل حیثیت دے کے لوگوں پہ ٹھونس دیا یہ کام ہوا سعودی عرب میں اگر ہم اس کو اسٹری میں دیکھیں سعودی عرب ہمشہ سے اس طرح کا نہیں تھا وہاں پہ جو ریجیم مسلط ہوا جس کو ہم وہ نجدی عبدالوہب نجدی کے نظریات کے حوالے سے دیکھتے ہیں لمبی قانی ہے لیکن وہ جو تھا وہ اسلام کی مین سٹریم شکل نہیں تھی ان لوگوں نے قبضہ کیا ایک طریقے سے اور قبضہ کر کے انہوں نے ایک اپنے طریقے کا جو ان کا قبائلی سسٹم تھا اس کو اسلام کا نام دے کے مسلط کر دیا پہلی بات یہاں ہوئی دوسری بات یہ ہوئی کہ جب یہ نائنٹین سیونٹی نائن میں دنیا میں یہ کولڈ وار کا دور تھا جس کا خود محمد بن سلمان نے بارہا ذکر کیا بلکہ کنٹینیوزلی کر رہے ہیں وہ کنسسٹنٹلی تو اس میں باقعدہ جو ہے وہ سی آئی اے نے یہ پلان ترطیب دیا اگر آپ وہ ڈاکومنٹ پر ہیں میں بار بار ڈاکومنٹ کی بات کرتا ہوں چونکہ ان کی ایتنٹیسٹی کو چلی نہیں کر سکتا اور وہ ڈی کلاسیفائی ہو گئے ہیں جس میں سی آئی اے نے باقعدہ یہ تجویز کیا کہ یہ کام جو ہے وہ صرف مسلمان مجاہدین کر سکتے ہیں روس کے خلاف لنے کا افغانستان کے اندر اور وہ بھی سارے نہیں بلکہ ان کا جو مقصود فکر مکتبہ فکر ہے جو بابی دیو بندی ایک خاص سکول آف تھارٹ ہے وہ ہی یہ کام کر سکتا ہے تو ان کو جمع کیا جائے کہاں سے کیا جائے انہوں نے جگہیں بتائی انہوں نے وہ جیلیں بتائی جس میں اور اس طرح کے دوسرے جو مسلمانوں کے یہ برادر ہوت اور اس طرح کی جو تنظیموں کے لوگ تھے جو دہشت گردی میں جیلو میں بند تھے یا معاملی جرائم میں بند تھے تو انہوں نے لسٹ بنا کے کوئی چالیس پچاس ہزار لوگوں کی جو ہے وہ پیش کی کہ یہ لوگ ہیں جن کو باقعدہ ایک فوج میں کانورٹ کیا جا سکتا ہے چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ باقعدہ دہشت گردی اور لڑائی کے روجنات رکھتے ہیں بے شک اس کو وہ جہاد کہیں یا جو بھی نام دیں تو یہی لوگ ہیں جو لڑ سکتے ہیں تو اس پہ آپ یہ دیکھیں اب یہ کوئی بیعث کیا کرے اس پہ محمد بن سلمان نے کلیر لی کہا کہ ہم نے ویسٹ کے کہنے پہ سوویٹ یونی خلاف لنے کے لیے یہ سارا لانچ کیا جس میں یہ وعبی ازم بھی تھا یہ اس طرح کی تنظیمیں جن پہ اب انہوں نے پابندی لگانی شروع کر دی یہ اس سے پہلے آج کی میں کتاب